موسیقی جی تو پیادوستو بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ ایک عبرتناک واقعہ بھی ہے سوال بھی ہے فتوہ بھی ہے اور انتہائی زیادہ ہے بطناک اور خوفناک قسم کا ہے اور اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے چاہیے کبھی کبھی زمین بہت کنگار مردے کو قبول نہیں کرتی سوال سنے ذرا یہ بات تمام لانڈی کے لوگوں میں مشہور ہو گئی کراچی کے ایک علاقے کا نام ہے گیدر کالونی کے قبرستان میں ایک مردہ دفن کیا گیا لیکن جب اس کو دفن کرنے کے بعد کچھ قدم لوگ آگے جاتے تو وہ مردہ قبر سے بہر نکل کر دوبارہ زمین پر پڑا ہوتا کافی مرتبہ اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کیا گیا مگر ہر مرتبہ لوگ مردے کو دفن کر رہے تھے ناکام ہو گئے آخر مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو زمین پر ڈال کر رہی اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے تو اسی پر عمل کیا گیا آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت گناہ گار تھا جو اسمت فرمائیے غالباً کسی اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہوگا یعنی کسی بڑے جرم میں جو اس کو کھلے طور پر کرتا ہوگا آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کے متعدد واقعات پیش آئے کہ ایک مردہ کو کئی بار دفن کیا گیا مگر زمین اس کو باہر اگل دیتی تھی نعوذ بلہ من ذالک اس پر آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین تو اس سے بھی زیادہ گناہ گار لوگوں کو قبول کر لیتی ہے مگر اللہ تعالیٰ تمہیں عبرت دکھانا دلانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مگر اللہ تعالیٰ تمہیں عبرت دلانا چاہتے ہیں ان واقعات کی تفصیل مہانامہ وینات بابت ربیوثانی چودہ سو دس ہجری میں باہوالہ درج کر دی گئی ہیں اس طرح کے کئی سارے واقعات ہیں ان کو وینات جو رسالہ نکلتا ہے کراچی کے کسی مدرسے سے غالباً جامعہ بنوریہ سے ٹھیک ہے غالباً میرے خیال میں یا میت العلوم الاسلامیہ سے یا میرے خیال میں تو اس میں ساری تفصیل بتا دی گئی ہے کہ گناہ جب انسان اعلانیہ گناہ کرتا ہے اللہ کا باغی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی زمین اس کی ممیت کو قبول نہیں کرتی